دنیا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آنکھ جو جغرافیائی سرحدیں امت مسلمہ کی ان کی حفاظت کے لیے راتوں کو جاگتی ہے اس پر اللہ نے آگ حرام کر دی وہ لمحات کتنے قیمتی ہیں لہٰذا صحابہ اکرام نے سوال کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فرمایا جہاد بھی نہیں مقابلہ کرتا ہاں کوئی گیا اور شہید ہو گیا جان سفرد کر دی اور اس کا چہرہ لتھڑ گیا مٹی کے ساتھ تو پھر وہ تو بڑھ سکتا ہے ان دس دنوں میں کیے گئے عمل سے وگرنا کوئی نہیں بڑھ سکتا اور دوسری حدیث کے اندر سپیسیفکلی اعمال کے بارے میں ان دس دن میں کیے گئے اعمال وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند مَا مِنْ اَيَّا مِنْ اَلْعَمَلُ صَوْلِ فِيهَا اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ یعنی اَيَّامِ الْعَشْرِ دس دنوں میں کیا گئے عمل اس سے زیادہ کوئی پسندی دے عمل پھر لوگوں نے سوال کیا جہاد فی سمیلیلہ بھی نہیں فرمایا نہیں کیوں فرمایا ہاں وہ بڑھ سکتا ہے جو اپنا مال بھی لے کے گیا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ سارا مال اکٹھا کیا جان بھی دونوں لگا کے آگیا واپس کچھ نہیں لے کے آیا وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَئِنْ کوئی چیز بھی واپس نہیں لے آیا نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا دونوں اگر اللہ کے راستے میں لگ گئے تو وہ تو بڑھ سکتا ہے ان دس دنوں میں کیے گئے عمل سے اور کوئی چیز نیورس موسیقی